بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکٹ یا فلاپیو ڈرائو لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں بروقت انفارمیشن مل سکے تو آئیے اپنے ٹاپک کی جانب آج ہم جو سٹورج ڈیوائس پڑھیں گے مگنیٹک سٹورج ڈیوائس وہ ہے ڈسکٹ اور ڈسکٹ کو فلاپی بھی کہتے ہیں آسو ناؤن ایس فلاپی تو اس کے دو نام ہیں ڈسکٹ یا فلاپی ڈسکٹ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جو یہ مٹیریل ہوتا ہے اور یہylاسٹک پیلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس میں توڑی سی لچک ہوتی ہے الاسٹکٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ڈسکٹ بھی کہتے ہیں read with a desk drive اس سے کام لینے کے لیےrettr کو.. اس کو read کرنے کے لیے پر کوئی ایک ڈرائو کی ضرورت ہوتھی ہےihے جس کو کہتے ہیں فلاپی ڈرائو یہ ہے فلاپی ڈرائو یہ کمپیوٹر میں فقس ہوتی ہے اور اس کو اس فلاپی ڈرائیو میں لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں سے ڈیٹا کو ریٹ کر کے ریمی سے پر سپیو کے پاس پہنچاتی ہے اس کے اندر اس قسم کا ایک لوڈیا تھوڑا سا نظر آئے باقی یہ پورا یہاں تک ہے ایک پلیٹ ہے سرکورہ پلیٹ ہے جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے سٹوریج میڈیا تو جب کمپیوٹر کام کرتا ہے جب یہ فلاپی ڈرائیو میں اس کو لگاتے ہیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سرکلر مومن کرتا ہے سرکل میں یہ گھونتا ہے اور ایک منٹ میں یہ تین سو بار ایک منٹ میں تین سو بار تین سو چکر کمپلیٹ کرتا ہے رپن سپن ایک 300 ریولوشن پر منٹ یعنی ایک منٹ میں 300 ریولوشن کو کمپلیٹ کرتا ہے اور ایک ریولوشن کو کمپلیٹ کرنے میں یہ 0.2 سیکنڈ لیتا ہے اور جب اس سے ڈیٹا آگے میں آپ کو ڈیگراملی بتاؤں گا بھی ریڈ رائیڈ ہیٹ اس کے کسی سیکٹر سے ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے تو فار اگزامپل یہ اس قسم کا سرکلر پلیٹ ہے تو مومنٹ اس کی اس جانب ہے تو ایک منٹ میں یہ 300 کمپلیٹ کرتا ہے سرکلر موشن ریولوشن پر منٹ اور ایک ریولوشن کو کمپلیٹ کرنے میں اس کو 0.2 منٹ لگتے ہیں اس کے ساتھ اس سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے یا ریڈ کرنے کے لیے ریڈ رائیڈ ہیڈ ہوتا ہے ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے فار اگزامپل اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں ٹاپکس میں کہ جب ڈسک کو فارمیٹ کیا جاتا ہے تو اس پیٹریکس اور سیکٹر کا ایک میں بن جاتا ہے تو فار اگزامپل ہمارا جو ریکوائیڈ ڈیٹا ہے وہ ایسے سیکٹر میں ہے کہ اس ٹائم پہ جو ریڈ رائیڈ ہیڈ ہے وہ اس سے دور ہے تو اس ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے ریڈ رائیڈ کیا کرے گا وہ بھی مومنٹ کرے گا فار اگزامپل ریڈ رائیڈ ہیڈ کی پوزیشن جو ہے اس ٹائم پہ آؤٹر موس یا ٹریک پہ اور اس سیکٹر میں ہے اور جو ہمارا ریکوائیڈ ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ ہے تو اس پوزیشن میں کیا ہوگی سیچوئیشن میں یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے یہ سینٹر کی جانب مومنٹ کرے گا یعنی آؤٹر موس ٹریک سے سینٹر میں جو ٹریک ہے اس کی جانب مومنٹ مو کرے گا ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے تو یہ جو ریڈ رائیڈ ہیڈ کی مومنٹ ہے فاروڈ اور بیڈ کار ڈیریکشن میں تو یہ 0.1 سیکنڈ 1 سے 1 سیکنڈ لیتا ہے یہاں سے اگر یہ مومنٹ کرتا ہے یہاں تک تو اس میں جو ٹائم اس کو لگتا ہے وہ اس کو 0.1 سیکنڈ لگتا ہے اور اس طریقے سے اس ڈیکس میں سے جو ڈیٹا فائنڈ ہوتا ہے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے 0.2 سیکنڈ تو فائنڈ ڈیٹا فلاپی میں جب ڈیٹا فائنڈ کیا جاتا ہے تو اس پہ جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ہے 0.2 سیکنڈ اور اس فلاپی کی سائز جو ہے وہ ہے 3.5 انچ اگر اس کو دیکھ لیں تو اس کی جو سائز ہے وہ 3.5 انچ اس کی سائز ہے اور سٹورج کے پیسٹی جو اس کی ہے 1.44 ایم بی یعنی 1.44 ایم بی کا ڈیٹا ہم ایک فلاپی میں سٹور کر سکتے ہیں یہ ڈرائو جب کام کرتا ہے ڈرائو موٹر روٹے ڈسک آن دے سپینڈل ڈرائو فلاپی ڈرائو میں اس کے اندر ایک موٹر ہوتا ہے چھوٹا سا جب یہ فلاپی ہم اس فلاپی ڈرائو میں لگاتے ہیں تو یہ والا پورشن جو ہے یہ اس فلاپی ڈرائو کے موٹر کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور پھر موٹر جب مومنٹ کرتا ہے تو موٹر کی مومنٹ کی وجہ سے یہ فلاپی ڈرائو کا جو یہ پلیٹ ہے سٹورج میڈیا ہے یہ بھی مو کرتا ہے اور اس کی مومنٹ آج آلڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک منٹ میں یہ 300 ٹائنز مومنٹ کرتا ہے 300 ٹائنز سرکولر مومنٹ کمپلیٹ کرتا ہے اور ایک سرکولر مومنٹ کو کمپلیٹ کرنے میں اس کو 0.2 سیکنڈ لگتے ہیں ریڈ رائیڈ ہیڈ ہیڈ سکپ فرام ون سپارٹ تو انہدر اور ڈس سرپیس تو فائنڈ ڈیٹا ویڈاوٹ سکین آل ڈیٹا ان بٹری اور ریڈ رائیڈ ہیڈ جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے کہ فار ایکزامپل ریڈ رائیڈ ہیڈ کی پوزیشن یہاں پہ ہے اور ہمارا ریکوائیڈ ڈیٹا یہاں پہ ہے تو یہ کیا کرے گا ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے وہ اس آؤٹرموس سرکولر ٹریک سے انہرموس سرکولر ٹریک کی زانیب مومنٹ کر دے گا یا فار ایکزامپل جس وقت ہم یہ فلاپی جو ہے فلاپی ڈرائیڈ میں لگاتے ہیں اور ہمارا ریکوائیڈ ڈیٹر یہاں پہ ہے اور اس ٹائم پہ ریڈ رائیڈ ہیڈ کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہ بیک ور ڈائریکشن میں یعنی انہرموس ٹریک سے آؤٹرموس ٹریک کی جانب مومنٹ کرے گا تو جس ٹریک میں جس سیکٹر میں ڈیٹا ہوگا ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے اس جانب کیا کرے گا مومنٹ کرے گا اور اس کے ریکوائیڈ سیکٹر یا ٹریک کے علاوہ اس سے رموس جس میں بھی ٹریک اور سیکٹر ہوں گے اس کو وہ سکپ کرے گا اس کو ریڈ نہیں کرے گا یہ ڈائریکلی اپنے ریکوائیڈ ٹریک اور سیکٹر پہ جم کرے گا اور وہاں سے ڈیٹا کو ریڈ کرے گا یعنی اس میں جو ڈیٹا کی فائنڈنگ ہے اور رینڈم لی ہے وہ سیکوئنس وائس نہیں ہے فار ایکزامپل یہاں پہ ہمارا ریکوائیڈ ڈیٹا ہے اور ریڈ رائیڈ ہیٹ کی پوزیشن یہاں پہ ہے تو یہ یہ والا جو سیکٹر ہے اور یہ والا سیکٹر جو ہے اس کو ریڈ نہیں کرے گا اس کو سکپ کر دے گا اور یہاں سے ڈائریکلی یہاں پہ یہ اپنی مومنٹ کو کمپلیٹ کر لے گا ڈائریکلی یہاں پہ جم کر دے گا تو اس طریقے سے اس کی جو مومنٹ ہے وہ رینڈم وائز ہے اور سیکوینس وائز نہیں ہے اس کے بعد نیکس اس پہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھ لے اس میں پار اگزامپل یہاں پہ ریڈ رائیڈ ہیڈ ہے اور یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ نے مومنٹ کرنی ہے انرموسٹ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے یہاں تک اس ٹریک سے اس ٹریک کو پہنچنے میں اس کو 0.1 سیکنڈ کا ٹائم لگے گا یا یہاں پہ ہے اور آتر موسٹ ٹریک کی جانب یہ ریڈ رائیڈ مومنٹ کرے گا تو اس میں بھی اتنا ہی ٹائم اس کو لگے گا اور 0.2 سیکنڈ سپنڈ ڈس ٹھیک ہے یہ فار اگزامپل جس ٹائم پہ جو ہماری ریکوائیڈ ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہ سرکولر کیا کرے گا مومنٹ کرے گا اور یہ جو پوزیشن ہے وہ اس ریڈ رائیڈ ہیٹ کے نیچے آ جائے گی تو اس سرکولر ٹریک کو جب یہ سرکولر مومنٹ کرے گا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ ٹائم ہے 0.2 سیکنڈ یعنی 0.2 سیکنڈ اس کو اپنا ریکوائیڈ جو ٹریک اور سکٹر ہے وہ ریڈ رائیڈ ہیٹ کے نیچے لانے میں اس کو اتنا ٹائم لگے گا تو آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ نیکس ٹائم کو پھر ڈسکس کریں